شفقت محمود ہوئے کہا عوام مہنگائی اور بجلی کے بلوں سے مر رہی ہے خوش آمدی ٹولہ سب اچھا کی گردان کر رہا ہے نواز شریف صاحب سب اچھا نہیں ہے تفصیلی بیان جلد جاری کرنے کا اعلان کر دیا رہنمان نونی خوجہ ساد افیق کا کہنا ہے سوچے سنجے منصوبے کے تحت مایوسی جھوٹ تشدد اور اندشار کا زہر پھلایا جا رہا ہے گربت لاکانونیت کرپشک اور جبرو فستائیت جنگل کی آگ کی طرح پھیل رہی ہے توڑنا آسان جبکہ جوڑنا بہت مشکل ہے ایک دوسرے کے گریبان پھارنے اور دامن تار تار کرنے سے فلصت ملے تو سوچئے ہم اس طرح خودکشی پر کیوں طولے ہوئے ہیں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی پر توشا خناٹ اور ریفرنس نیپ ٹیم کی بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی سی آڈیالا جیل میں تفتیش جاری نیپ ٹیم نے بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کا آٹھ روزہ جسمانی ریمانڈ حاصل کر رکھا ہے ملزمان کو تفتیشی ریپورٹ کے ساتھ باعث جرائی کو احتساب دارت پیش کیا جائے گا مشترکہ مفادات کانسل کا اجلاس ایک بار پھر ملتوی ہو گیا ذرائع کے مطابق وزیراعظم نے کل مشترکہ مفادات کانسل کا اجلاس طلب کا رکھا تھا اسے قبل دس سولائی کو بھی اجلاس ملتوی کر دیا گیا تھا مونسون کا نیا سسٹم ملک میں کل سے داخل ہوگا پی ڈی اے میں نے متعلق کا حکام کو ارائٹ کر دیا لاہور اور کراچی سامیت ملک کے بیشتر علاقوں میں تیز بارش متوقع پنجاب سیند اور بلوچستان کی سہاری پٹی میں توفانی بارشوں کا امکان خیبر پخت انخواہ کسویر اور گلکت ولدستان میں بھی ستائی جولائی تک تیز ہواوں کے ساتھ بارش کی توقع لاہور میں باری سے گرمی کے شدت میں کمی موسم خوشکوار ہو گیا شہر قائد میں آس پی تیز بارش کا امکان پی ٹی اے رہنما صدقیسر کا آئندہ جمعہ کو ملگیر احتجاز کا اعلان کہا احتجاز ملک میں بگڑتی امن اومان کی صورتحال کے خلاف کریں گے حکومت امن اومان کی صورتحال بہتر بنانے میں ناکام ہے سوشل میڈیا ورکرز کی غیر آئینی اور غیر قانونی گرفتاریاں کی جا رہی ہیں مہنگائی بجری کے بیلٹ ٹیکسس ناقابلے برداشت ہو چکے مہنگائی کے توفان نے عوام کو تباہ کر دیا ملک میں آگ اور خون تاک کھیل جہاں کھیلا جا رہا ہے ہمارے ارکان اسمبلی کو دباؤ میں لاکر وفاداریاں بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہے جماعت اسلامی لوڈ شیڈنگ اور کے الیکٹرک کے خلاف میدان میں آگئی تیز جرائی کو کراچی میں ہب ریور پر دھنے کا اعلان امیر جماعت اسلامی کراچی مونم زفر کہتے ہیں سب اس جرائی کو اسلام آباد کے ڈی چوک پر دھرنا ہوگا پیپلز پارٹی نے کراچی کو لوٹنے کے علاوہ کچھ نہیں کیا عوام کو ان کا حق دلوا کر رہیں گے سمندر کراہرے کراچی کے باسی پینے کے پانی سے محروم ہیں حل کی باری سے شہر جوہر کا منظر پیش کرنے لگتا ہے مہنگاری کی ستاہ عوام کیلئے بجلی کے بل ادا کرنا کٹھن امتحان بن گیا متوسط تکہ بھی بجلی کے بھاری ویلوں میں پسک گیا حکمرانی تکتار میں آتے ہی اپنے وعدے اور دعوے بھول گئے شہری کہتے ہیں اتنی آمدن نہیں جتنا بیلا جاتا ہے مزدوری کرتے ہیں گھر کا راشن ہی با مشکل پورا کر رہے ہیں بل کہاں سے ادا کرے دوسرے جانے تاجروں نے بھی مہنگی بجلی کا ذمہ دار آئی پی پیس سے کیے گئے معاہدوں کو قرار دیا کہتے ہیں پہلے ہی 25 فیصد انڈسٹری بند ہو چکی ہے بجلی سستی نہ کی گئی تو صورتحال وزید افتر ہو جائے گی مہنگائی نے شہریوں کا پیچھا نہ چھوڑا روز بارہ اشیاء کی قیمتوں میں روز بھروز اضافہ ملک میں مہنگائی کی سلانہ مجموعی شہرہ 24 آشاریہ 36 فیصد ور پہنچ گئی ادارہ شماریات کی مہنگائی کی ہفتہ واری پورٹ کے مطابق ایک ہفتے میں 29 اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ایک ہفتے میں پی کلو چکن تقریباً 49 روپے تک مہنگا پشک دودھ انڈے اور پیٹرول کی قیمت میں بھی اضافہ دالے، تازہ، دودھ اور چینی، چاول اور دہی بھی مہنگی ہونے والی اشیاء میں شامل شہیوں کی قوت خرید اشیاء خرونوش کی خریداری سے کاثر حکومت سے ریلیف کا مطالبہ